بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرے خون انسانی جسم کا اہم ترین جز ہے جو کہ دل اور شریانوں کے ذریعے جسم کے مختلف اعظامیں گردش کرتا رہتا ہے شریانوں میں اس کی متوازن گردش اچھی صحت کی علامت ہونے کے ساتھ زنگی کا پیغام بھی دیتی ہے خون کے بغیر انسانی زنگی کا تصور نممکن ہے یہی وجہ ہے کہ بیماری ہو یا حادثہ آپریشن ہو یا کوئی اور صورتحال ہر حال میں خون ضروری ہوتا ہے کہیں بھی حادثہ پیش آ جانے کی صورت میں خون بہنے لگتا ہے جس کے بعد خون کی اشد ضرورت پیش آتی ہے کمتی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے خون کے عطیات انتہائی اہم اور ضروری ہیں جس کے لیے لوگ انسانی خدمت کے طور پر اپنا خون عطیہ کرتے ہیں اور دوسروں کی زنگی بچانے کے لیے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ہر سال چودہ جون کا دن خون عطیہ کرنے والوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے جس کا مقصد خون کی محفوظ منتقلی کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ تمام ان افراد کی حوصلہ وزائی کرنا ہے جو بغیر کسی ذاتی لالچ کے اپنا خون دوسروں کی زنگیاں بچانے کے لیے عطیہ کرتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خون کا عطیہ کرنا انسانی صحت کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیپ کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو کہتے ہیں کہ کسی کے کام آنا ہی اصل زنگی ہے اور ایک انسان کی زنگی بچانا دراصل پوری انسانیت کو بچانے جیسا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی شیئی یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی آفات و حادثات میں زخمیوں کی تعداد بڑھتی ہے تو انہیں خون اتیہ کرنے والوں کی تعداد ان سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے انسانی ہمدردی کی میراج بھی یہی ہے کہ آپ ایسی چیز اتیہ کر کے دوسروں کی زنگی بچانے میں مدد کریں جو خود بھی آپ کے لیے بہت قیمتی ہے خون کا تیہ نہ صرف صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ اخلاقی اور انسانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کارے خیر کسی عبادت سے کم نہیں اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اسلامی نکتہ نظر سے خون دینا جائز ہے یا نہ جائز تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا بلکل جائز ہے لیکن اس لیے جسم سے خون نکلوانا کہ نیا خون بنے گا اور جسموں میں طاقت آ جائے گی تو اس نیت کے ساتھ خون نکلوانا جائز نہیں ہے اسلام کا قائدہ ہے جب نیت اچھی ہوگی تو عجر ملے گا وگر نہ نہیں اگر نیت ٹھیک کر لیں تو عجر بھی ملے گا اور طاقت تو بونس میں مل جائے گی اس لیے خون کا تیہ ضرور کریں لیکن صاف نیت کے ساتھ اب تو خون کی فوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر جگہ بلڈ بینگ بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں فوری طور پر خون بہ آسانی دستیاب ہوتا ہے اور مریض زنگی کی جنگ ہارنے کی وجہ جی جاتا ہے طبی مہارین کے مطابق ایک صحت مند انسان کو سال میں دو مرتبہ خون ضرورتیا کرنا چاہیے قدرت نے ہر صحت مند انسان کے جسموں میں اضافی خون رکھا ہے جو ضرورت پڑھنے پر دوسروں کے کام آتا ہے خون اتیہ کرنے کے بارے میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس سے صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں حقیقت دیکھی جائے تو اس میں کوئی صداقت نہیں طبی تحقیقات کے حوالے سے دیکھا جائے تو خون اتیہ کرنے کے بعد انسانی جسم خون بنانے کا عمل مزید تیز کر دیتا ہے اور دیئے کہ خون کی کمی کچھ ہی دنوں میں نہ صرف پوری ہو جاتی ہے بلکہ صحت بھی مزید اچھی ہونے لگتی ہے کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں مریض کو مستقل خون کی ضرورت ہوتی ہے ہر دو ماہ بعد اسے نیا خون درکار ہوتا ہے جس میں تھیلی سیمیا کی بیماری خاص طور پر قابل ذکر ہے ایسے افراد کی زنگی بچانے کے لیے خون کا اتیہ صدقہ جاریہ سے کم نہیں ہوتا خون اتیہ کرنے کا نظام پوری دنیا میں رائج ہے لوگ رضا کارانہ طور پر اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خون دیتے ہیں جو دوسروں کی جان بچانے میں معامل ثابت ہوتا ہے اور اس سے معاشرے میں بیماریوں سے بچاؤ کا راستہ بھی نکلتا ہے اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ خون اتیہ کرنے سے انسان کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جبکہ یہ بات بلکل درست نہیں ہر تندرست انسان کے بدن میں تقریباً ایک لیٹر یعنی دو سے تین بوتلیں اضافی خون ہوتا ہے مہدین سیب کا کہنا ہے کہ ہر تندرست انسان کو سال میں کم از کم دو بار خون کا تیہ ضرور دینا چاہیے اس سے سیب پر کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے بلکہ خون کا تیہ دینے والے افراد صحت مند رہتے ہیں خون اتیہ کرنے میں جتنا خون لیا جاتا ہے وہ انسانی جسم تین دن میں پورا کر لیتا ہے جبکہ خون کے سیلز چھپن دن میں بن جاتے ہیں اور نئے خون کے خلیات پرانے خون سے زیادہ صحت مند اور طاقتور ہوتے ہیں جو انسان کو کئی امراض سے بچاتے ہیں اب آپ کو خون اتیہ کرنے کے چند فوائد بتاتے ہیں امریکن میڈیکل ایسوسییشن کی ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ وقتاً فوقتاً خون کا تیہ دیتے ہیں ان میں کینسر لائک ہونے کے چانسز پچانوے فیصد تک کم ہو جاتے ہیں صحت مند بالی افراد کے جسموں میں پانچ گرام آئرن کی موجودگی ضروری ہوتی ہے جن میں سے بیشتر خون کے سرخ خلیات میں ہوتی ہے جسموں میں آئرن کی زیادہ مقدار اور اس کے کم اخراج کی وجہ سے آئرن انسان کے دل، جگر اور لب لبا کو متاثر کرتا ہے جبکہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جسموں میں آئرن کی مقدار کو بیلنس رکھنے کے لیے خون اتیہ کرنا ایک نہائید مفید عمل ہے طبی مہارین کے مطابق آئرن کی سطح میں اس طرح کی تبدیلی صحت کے لیے بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس جز کی بہت زیادہ مقدار خون کی شریعانوں کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اس کے علاوہ باقائدگی سے خون دینے والے ڈونرز مطابق شکار نہیں ہوتے کیونکہ خون دینے کا عمل جسم کی چربی کو کم اور وزن کنٹرول کرنے میں معامل ثابت ہوتا ہے کون اتیہ کرنے کے بعد نئے خون کے بننے سے چہرے میں نکار پیدا ہوتا ہے اور یہ چہرے پر بڑاپے کے اثرات کو زائل کرتا ہے کون اتیہ کرنے سے انسانی صحت اور بہتر ہونے لگتی ہیں کون اتیہ کرنے سے مراز قلب اور دل کا دورہ پڑھنے کی امکانات کم ہو جاتے ہیں کون اتیہ کرنے سے جسم سمارٹ اور توانہ رہتا ہے کون اتیہ کرنے کے بعد جسموں میں بننے والا نئے خون چہرے کو شادابی عطا کرتا ہے کسی انسان کو کون اتیہ کرنے سے دلی طور پر سکون اتیہ کرنے والا شخص دنیا کے مسائل سے بچ جاتا ہے اور قدرت اس سے خوش ہوتی ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے افراد جو باقائدگی سے کون اتیہ کرتے ہیں ان کے جسموں میں کون کے جمنے کا عمل رک جاتا ہے اور کون کی گردش متوازن رہتی ہیں کون دینے سے جلد میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور وقت سے پہلے پڑھنے والی جھوریوں سے نجات اتیہ ہو جاتی ہے کون اتیہ کرنے سے جسموں میں کولیسٹرول کی مقدار کنٹرول میں رہتی ہیں اور نیا خون جسم کو مزید طاقت بخشتا ہے دوستو کون اتیہ کرنے سے قبل خون کا ٹیشٹ بہت ضروری ہے کون اتیہ کرنے کے لیے سولہ سے سترہ سال عمر کا ہونا ضروری ہے خون عمر کے ہر حصے میں دیا جا سکتا ہے لیکن پنتالیس سے پچاس سال کی عمر کے افراد کون دینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں ایسے افراد جن کا وزن پچاس کلو سے زیادہ ہو وہ خون آسانی سے دے سکتے ہیں خون کم سے کم تین سے چار ماہ کے وقفے سے دینا چاہیے اگر کسی شخص کو کوئی بیماری مسئلہ جرکان بغیرہ ہو تو ایسے شخص کا خون دینا مناسب نہیں خون ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے اگر کوئی ایسی بیماری جس میں نزلہ، خانسی، زکام یا پھیپڑوں کا انفیکشن شامل ہو تو خون دینے سے گریز کیا جائے خون اتیہ کرنے کے بعد خوراک میں ایسی گزائیں شامل کیجئے جن میں آئرین وافر مقدار میں پائے جاتا ہو تاکہ نیا خون بننے کا عمل تیز ہونا شروع ہو جائے خون اتیہ کرنے کے فوراں بعد اکثر کمزوری محسوس ہوتی ہے اس میں فکر کی کوئی بات نہیں طاقتور گزائیں یا جوس کے استعمال اس میں مفیص ثابت ہوتا ہے ایسی خواتین جو ماں بننے کے عمل سے گزر رہی ہیں انہیں خون اتیہ نہیں کرنا چاہیے شوگر اور بلڈ پیشر کے منیز ڈاکٹر کے مشورے کے بعد خون اتیہ کرنے کا فیصلہ کریں دنیا کے دیگر ممالک میں خون کا تیہ دینے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن افسوس کہ ہمارے ملک میں صرف ایک سے دو فیصد ایسے افراد ہیں جو کہ رضا کارانہ طور پر خون کا تیہ دیتے ہیں جبکہ دیگر افراد حادثات یا دیگر سنگین صورتوں میں خون اتیہ کرتے ہیں مائیدین سید کے مطابق ہمارے جسموں میں خون کی زنگی محض ایک سو بیس دن ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم وہ خون ضائع ہونے سے بچائیں اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ بیدار کریں خون کا اتیہ دیں اور کسی کی زنگی بچائیں خون کی محفوظ منتقلی کے لیے خون کا گروپ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے بنیادی طور پر خون کے گروپس کو چار اقسام اے بی او اور اے بی میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں ہر ایک قسم کی پازیٹیو اور نیگٹیو میں مزید تقسیم ہے گروپ او خون کو تمام گروپس کے مریضوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے جبکہ گروپ اے خون کو اے اور اے بی گروپ بی کو بی اور اے بی اور گروپ اے بی خون کو صرف اے بی گروپ کے مریضوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے جبکہ ہر وہ شخص جس کی عمر سترہ سے پچاس سال اور وزن تقریباً پچاس کلو سے زائد ہو وہ خون کا تیہ دے سکتا ہے اس کے علاوہ خون کا تیہ دیتے وقت ڈونر کے ٹشٹ کیے جاتے ہیں جن میں ہپاٹائٹس بی، سی، ایڈز، ملیریا اور آدشک کے ٹشٹ شامل ہیں جس کی وجہ سے ڈونر اپنی کسی بھی پوشیدہ بیماری سے اس کے لا علاج ہونے سے پہلے ہی آگاہ ہو جاتا ہے